مَنْ عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّم مَنْ اَكْرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّم وَجَزَاءُ الْحُسْنَا اِحْسَانِ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت امیل لسانی افقہو قولی ربی اصر ولاتو اصر وتمیم بالخیر آمین یا رب العالمین مغتلالعین یعنی اجوف ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں شروع کیا ہے اور اجوف کی مزید دو اقسام حرفیلت واو اور یا کے ادبار سے اجوف واوی اور اجوف یای ہمارے سامنے آئیں پھر ہم نے دیکھا کہ اجوف واوی جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر باب نون سے ملے گا اور باب سین سے بھی اس کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے جبکہ اجوف یای جو ہے وہ زیادہ تر باب گواہ سے ملتا ہے اور باب سین سے بھی اس کا استعمال آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اجوف واوی اور اجوف یای کی گردانوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا تھا اور تبدیلیاں صرف ابھی ماضی کی گردان کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں تھی ماضی کی گردان میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں تبدیلیاں دو پٹریوں کے حوالے سے ہم نے سمجھی تھی کہ ماضی کی گردان کی جو پہلی پٹری ہے جو کہ پہلے پانچ سیغوں پر مستویل ہے اس پہلی پٹری میں استعمال ہونے والا حرف علت علی سے تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک اور دوسری پٹری پہ جیسے ہی آپ چڑھتے ہیں اس پٹری سے آپ کا حرف علت جو ہے وہ ڈراب ہو جاتا ہے اور ڈراب کرنے کے بعد آپ کو فاق علیمہ کی حرکت بھی چینج کرنی ہوتی ہے اور وہ فاق علیمہ کی حرکت آپ نے کونسی چینج کرنی ہے یا پیش لگانا ہے اس پہ یا زیر لگانی ہے پیش کب لگانی ہے صرف دو ابواب میں باپ نون اور باپ کاف باقی ابواب میں زیر اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام قوائد ہم سلاسی مجرد کے جو چھے ابواب ہیں ان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں آج ہم فیل مزارے اس کی گردان میں ہونے والی تبدیلیوں کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں میٹریل سارا آپ کے سامنے لکھا ہے بورٹ پر موجود ہے قاوالا مادا باپ نون قاوالا جو کہ کالا بن چکا ہے مزارے اس کا ابھی تک اوریجنلی آپ کے سامنے موجود ہے یا قبولو اسی طرح جیم یا حمزہ باپ ذرابا ماضی اس کا جایا آسے جاہ ہم نے بنا لیا جبکہ مزارے جو ہے وہ یج جی او اوریجنلی لکھا ہوئے اب ہم فیل مزارے کی گردان میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں فیل مزارے کی گردان کو ذرا سامنے رکھے فیل مزارے کی گردان نصرہ tutorials دیکھیں ينسروں تنسروں تنسروں انسروں نانسروں پانچ سیجھے ينسرانی تنسرانی 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 چار سیجھے نو سیجھے ہوگئے ينسرونہ ينسرنا تنسرونہ تنسرنا اور تنسرینہ چودہ سیخے مکمل ہو گئے ان چودہ سیخوں کو بھی ہم دو قسم کے سیخوں میں تقسیم کر لیتے ہیں ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی ان چودہ سیخوں میں سے دو سیخے نکال دیں اور وہ دو سیخے ہیں جمع مونس کے سیخے جمع مونس کے سیخے سے سائٹ پر کر دیں کون سے ہیں ینسرنا اور تنسرنا ینسرنا اور تنسرنا باقی جو بارہ سیخے ہیں کون کون سے ینسرنا تنسرنا 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 ان سیخوں میں ایک طرح کی تبدیلی آئے گی اور یہ جو دو سیخے میں نحلہ کی ہیں ان میں ایک طرح کی تبدیلی آئے گی بلکل اس طرح ماضی گردان میں آپ نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا اس طرح مزارگی گردان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیں انچالا آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک مشکل ہے ہی نہیں اب دیکھیں پہلا سیخہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے اب وہ جمع مونس کے دو سیخوں کی بات نہیں ابھی میں کر رہا پہلا سے شروع کر رہا ہوں جو کہ پہلی قسم کے سیخے یقبولو اس سیخے میں چینجز یہ آتی ہیں کہ حرف اللہ جو ہے وہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے حرف علت میں نے آپ بتایا تھا نہیں یہ کمزور حرف ہے کمزور ویک لیٹرز ہیں کمزور حرف حرکت برداشت کری نہیں سکتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بو جو ہے کسی نہ کسی طرح اتار کے پھینکے اس نے دیکھا بیچھے اسے جو مادے کا فا کلمہ تھا وہ خالی نظر آیا اس نے فوری دور پہ اپنی حرکت پیش جو ہے وہ پیچھے بھیج دی ٹھیک ہے جب اس نے حرکت پیچھے بھیجی خاف کو اس نے پیش دے دی ایک کام کیا اب ظاہر بات ہے اس نے گڑبر کیا تو اب جب بھی کوئی گڑبر کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پکڑا نہ جائے نمائیہ نہ ہو تو اب یہ بھی یہی چاہے گا کہ میں نمائیہ نہ ہو پہلا کام ایک آپ کے سامنے آگیا ہے کہ حرف اللہ نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرنی ہے حرکت اس نے جو بھی ٹرانسفر کی ہے پیش کی ہے تو پیش کا جو موافق حرف ہے پیش کا موافق حرف کیا ہے واو اگر یہ زبر پیچھے اس پر زبر ہوتی اور یہ زبر پیچھے ٹرانسفر کرتا تو زبر کا موافق حرف کیا تھا حلف اگر اس پر زیر ہوتی اور یہ زیر پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے تو زیر کا موافق حرف کیا تھا یا تو جو بھی حرکت یہ پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اس حرکت کا موافق حرف اس میں تبدیل ہو جاتا ہے اس نے پیش پیچھے دی اور پیش کا موافق حرف کیا ہے واو تو یہ واو جو ہے یہ واو میں چینج ہو گیا یہ بن گیا یکو اور لام آپ کا پیش کے ساتھ یہ ہے یکولو لہجے مزارے کا پہلا سیگہ تیار ہو گیا یکولو کالا یکولو یکولو اب اس واو پر آپ ساکن لگائیں یا نہ لگائیں بات ایک ہی ہے واو خالی ہے ساکن ہی ہے یکولو اب پہلا سمجھ میں آ گیا یکولو تکولو تکولو اکولو نکولو یکولانی تکولانی 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 یکولو نا تکولو نا تکولی نا کیوں جی یکولو پہلا بن گیا نا اس کے بعد پہلے پانچ ایک ریدم والے ہیں ان کو لیں یکولو تکولو تکولو اکولو نکولو اب وہ مسنہ والے چار یکولا مسنہ کیسے بناتے ہیں سبر دیں علیف اور نون زہر نہیں اس طریقے سے آجے یکولانی تکولانی 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 جماں کیسے بناتے ہیں باؤ اور نون زبر یکولو نا یکولو نا تکولو نا تکولی نا دو سی کے چھوڑے ہیں نا میں نے جب ہم آنس کے سی کے چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں نا وہ اس لیے چھوڑے ہیں کہ وہ الگ ہے ان پہ الگ قیدہ لگے گا تو کالا یکولو یکولو گزان پوری ہوگا کتنی آسان یکولو تکولو تکولو اکولو ناکولو یکولانی تکولانی 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 یکولو نا تکولو نا تکولی نا دو سی کے بھی چھوڑے ہیں ان کو کرتے ہیں بھی ان کو بھی کرتے ہیں پہلے اس کے حوالے سے چند قرآن مجید کا ٹیکس تھا کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہمارا کام ہوتا رہے یکولو گیا ترجمہ وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا ٹھیک ہو گیا ناکولو گیا ہم کہتے ہیں یا ہم کہیں گے کالا اس نے کہا کالا اس نے کہا آپ کو ماشاءاللہ انگریزی بڑی اچھی آتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس نے حامد سے کہا اس کی انگریزی کیا ہوگی ہی سیڈ ٹو حامد ہی سیڈ ٹو حامد یہ ٹو کیا ہے پریپوزیشن ٹھیک تو آپ کو پتا ہے کہ انگریزی میں ٹو سے جو ہے اس کے ساتھ ٹو کی پریپوزیشن لگتی ہے ہی سیڈ ٹو می اس نے مجھے کہا عربی زبان میں بھی جب کالا آئے گا تو اس کے ساتھ پریپوزیشن لگے گی اور پریپوزیشن لگے گی لام کی پریپوزیشن ٹھیک ہے یعنی نکولو ہم کہیں گے ہم زید سے کہیں گے پہلے سے کانس لیٹ کر لیں ہم کہیں گے زید سے جی نکولو لی زیدن نکولو لی زیدن ہم زید سے کہیں گے ہم جہنم سے کہیں گے لام کی پریپوزیشن لگنی ہے لازمی نکولو لی جہنن جی جہنم لام آرہا ہے حرف جر لی جہنم ما جہنم جر میں ہے جر میں ہے جر میں ہے جر میں ہے نا اس لئے کہ خیاب انسلی بسم ہے اور خیاب انسلی بسم کی جر جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ شوٹ ٹھیک ہے نکولو لی جہنم ہم جہنم سے کہیں گے یوما نکولو لی جہنم جس دن ہم جہنم سے کہیں گے یا پوچھیں گے حلم تل آتی کیا تو بھر گئی وَتَقُولُ جی وہ کہے گی یکولو تکولو وہ کہے گی حل میں مزید کیا مزید بھی ہے اور بھی ہے تعالی صاحب کیا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ فرمارے جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حلم تل آتی کیا تو بھر گئی اور وہ پوچھے گی کہ حل میں مزید کیا اور بھی ہے کیا مزید بھی ہے یعنی جہنم دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے یا تو اس درجے بھر چکی ہوگی اس درجے بھر چکی ہوگی کہ اس میں گنجائش نہیں ہوگی وہ کہہ گے ابھی اور بھی ہے میں تو فولو یا پھر جہنم اتنی وسیعہ اتنی وسیعہ کہ وہ کبھی نہیں بھرے گی وہ کہہ گی حل میں مزید اور بھی ہے آنے اور یہ ہے یہ ہے قرآن مزید کی فصاحت و بلاغت یعنی اس میں یاد آپ میں واقعہ وہ سنا ہوگا کہ عربی جاننے والے ایک نون مسلم ٹیچر نے ایک مرتبہ ایک مسلم ٹیچر سے پوچھا تھا کہ تم کہتے ہو قرآن مزید جو ہے تمہارا کلام اللہ کا کلام جو ہے بڑا فصی ہے تو کیا فصاحت ہے اس میں تو مسلم ٹیچر نے جو بات تم کے سامنے بیان کی وہ یہ تھی وہ نے کہا کہ اتنی عربی تو تمہیں آتی ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ جہنم بہت وسیع ہے اس کو ضرارہ بھی میں ٹرانسلیٹ کرو تو اس نے ایک دو تین جملے بنا دیا آپ بھی بنا سکتے ہیں کہ جہنم واسیتن جہنم واسیتن جدن یہی ہے نا انہا لگا دیں گے زور پیدا ہو جائے گا کہ واقعی جہنم بہت وسیع ہے لیکن انہوں نے کہا اب میں تم بتاتا ہوں قرآن جہنم کی وسط کو کیسے بیان کرتا ہے پھر انہوں نے یہ آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومن اکولو لی جہنم جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ حل امطلاتی کیا تو بھر گئی واتکولو اور وہ کہے گی کہ حل میں مزید اور بھی ہے یعنی جہنم بہت وسیع ہے یہ جہنم کی وسط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس لئے ایک نبی اسم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو جنت مانگو جنتم فردوس مانگو اور اللہ سے جب پناہ مانگو تو جہنم سے پناہ مانگا کرو تو اللہ سے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے جب محفوظ رکھے تو نکولو اور تکولو یہ دو سیخے آپ کے سامنے آگئے لیں جی دو سیخے جو ہم نے چھوڑے ہیں جمع مونس کے ان کو اب کر لیتے ہیں پھر عجبہ جائی کی طرف چلیں گے وہ دو سیخے کونسے ہیں ذرا لکھیں جمع مونس کے ین سرنا یعنی یک بھولنا یک بھولنا یک بھولنا سمجھ میں آگئے ہو تک بھولنا سمجھ میں آجے ہو ان دو سیخوں میں کیا ہوتا ہے ان دو سیخوں میں ایک کام تو وہی ہوتا ہے کہ حرف اللہ اپنی حرکت پیچھے دھیجتے ہیں حرف اللہ اپنی حرکت پیچھے بھیجتے ہیں اور اپنی حرکت پیچھے بھیجنے کے بعد ذرا حرکت بھیجیں پہلے کاف پہ آگیا پیش اور حرکت بھیجنے کے بعد غائب ڈراب ڈراب کر دیں ڈراب کر دیں آسان کام باؤں نکال دیں کیا پچھ گیا پیچھے لام ساکن اور نونز بننا یکولنا یکولنا اور پھر تکولنا نہیں جی گردان مکمل اب میں گردان آپ کے سامنے رہتا ہوں یکولو تکولو تکولو یکولانی تکولانی تکولانی یکولونا یکولنا تکولونا تکولنا تکولونا دوی جرفان کلیر ہوگی الحمدلہ پہلے ابھی عجبہ واوی سے ایک مادہ جو اور کر لیتے ہیں مادہ میں نے آپ کو دیا تھا یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں آئین باؤ زال اور نون سے نارمل ماضی کیا تھا آوازہ اور نارمل مزارے یاوزو جی آوازہ کیا بنایا ہم نے آزہ اب مزارے بھی آپ کو بنانا آگیا کیا ہوگا جی حرکت پیچھے آئین کو حرکت آگی پیش اور پیش کے موافق ہر واو میں چینج ہو گیا یاوزو آزہ یاوزو اب یاوزو سے گردان یاوزو پہلا سی کا سامنے رکھیں یاوزو تاوزو تاوزو یا اوزانی تا اوزانی تا اوزانی تا اوزانی یا اوزونا یا اوزنا تا اوزونا تا اوزنا آزا یا اوزو پنہا میں آنا پنہا میں آنا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک مرتبہ بسم اللہ کی تھی اور بسم اللہ بڑی دیر با جا کے کی تھی قروفے جارہ جب پڑے تھے اس وقت ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا انیلسز کیا تھا آج ہم اوزو باللہ من شیطان رجیم کریں گے انشاء اللہ اوزو ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا میں پنہا میں آتا ہوں اوزو میں پنہا میں آتا ہوں حبیب صاحب اگر میں نے کہنا ہو کہ میں پنہا میں آتی ہوں تو اس کی عربی کیا ہوگی میں پنہا میں آتی ہوں یہی ہوگی ماشاء اللہ اوزو باہد متقلم کا سیکھ ہے مذکر مونس دونوں کا ایک اسی سیکھ ہے اوزو میں پنہا میں آتا ہوں یا آتی ہوں اب یہاں پر دیکھیں کسی کی پنہا میں آنے اور کسی سے بچنے کے لیے پنہا میں آنے دو چیزیں ہیں جس کی پنہا میں آنے آپ نے اس کے ساتھ باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے اوزو باللہ میں اللہ کی پنہا میں آتا ہوں اوزو باللہ جس کی پنہا میں آنے آپ باقی پریپوزیشن کے ساتھ تو اس اس اسم کو منشن کریں گے اور جس سے بچنے کے لیے پنہا میں آنے ہیں وہ من کے ساتھ اوزو باللہ من الشیطہ الرجیم اوزو باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ آج ہماری اوزو باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی مکبر ہے اوزو پنہا میں آنا جس کی پنہا میں آجائے باقی ساتھ اور جس سے بچنے کے لیے پنہا میں آجائے وہ من کے ساتھ اپنے محبوزتین کو دیکھیں ذرا کل اوزو بی رب الفلک کل اوزو بی رب الفلک کس سے بچنے کے لیے من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفافات فل اقد و من شر حاسد اذا حسد بیڑھو گے نا یعنی رب الفلک کی پنہا میں آگے اور ان تمام چیزوں سے کل اوزو بی رب الناس اور رب الناس کو آنا ہے ملک الناس الہ الناس کس سے بچنے ہیں من شر رل و سواسل خناس اللہ زیو و سوسو فی سدور الناس من الجنتی من ناس حضر مریم سلام علیہ جب الگ ہوئی ہیں اپنے گھر والوں سے تو بڑے پیارے الفاظ ہیں صرف انہیں ذہن میں لائیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ الگ ہوئی ہیں تو انہوں نے آڑ کر لی اپنے گھر والوں سے تو فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی جبیل علیہ السلام کو بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيَا تو اس نے جبیل نے علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک مکمل بشر کی شکل اختیار کی قَالَت قَالَت قَالَا قَالَو قَالَت قَالَت بولی اِنِّ اَعُوزُ بِرْرَحْمَانِ اَعُوزُ بِرْرَحْمَانِ مِنْكَ میں اَرْرَحْمَان کی پنہ میں آتی ہوں تجھ سے اِنْكُنْتَتَقِيَا اگر تُو اللہ سے ٹرنے والا ہے قَالَا کہنے لگے اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لِأَحَبَالَكِ حُلَامَنْ زَكِيَا تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا تاکھ ہو تو دیکھیں جو پیٹرن آپ کے سامنے ایک مرتبہ آ گیا وہ ہی آپ کو ملے گا یعنی جس کی پنہ میں آیا جائے باہ کے ساتھ اور جس سے بچنے کے لیے پنہ میں آیا جا رہا ہے وہ مِن کے ساتھ آ رہا ہے کلر ہو گیا جی لینجل عمدللہ یہ بات بھی ہمارا مکمل ہو گیا عجبہ باوی خاوفہ باپسین سے بھی دیکھ لیں جی ماضی کیا تھا خاوفہ اور مزارے یخوافو جی خاوفہ کیا بنا تھا خافہ اب یہاں دیکھیں کیا کرنا ہے مزارے میں کیا ہونے ہے حرف علیت میں بھی حرکت پیچھے پھیجنی ہے خا کو اس نے زبر دی زبر دی نا اور زبر کے موافق حرف میں تبدیل ہونے زبر کے موافق حرف کیا ہے علیف کیا بن گیا یخوافو خافہ یخوافو اب دیکھیں وہ باو جی علیف میں چینج ہو گیا یخوافو پہلا سی گھا دیا آگے گردان مسئلہ نہیں ہے یخوافو تخوافو تخوافو اخوافو نخوافو یخوافانی تخوافانی 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 یخوافو نا یخفنا صرف حرف علیت پہ پونے نا یخوافو نا یخفنا تخوافو نا تخوافنا تخوافین خوافہ یخوافو کے معنی درنا میں ڈرتا ہوں کیا عربی ہوگی شبیل صاحب میں ڈرتا ہوں اخوافو ماشاءاللہ میں ڈرتا ہوں اخوافو میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ مفول تو اخوافو لہ ہاں ٹھیک ہے اخوافو میں ڈرتا ہوں اللہ سے جملہ فعلی ہے دالیں جملہ فعلی ہے اسمی میں کنورٹ کریں جملہ فعلی ہے اسمی میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں باہر لاتے ہیں فائل کون سے انا اخوافو کے اندر انا فائل ہے انا اخوافو اللہ میں میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور زور پیدا کریں انا پلاسنا انی 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 اخوافو اللہ تو نبی قسم کی وہ حدیث پھر تازہ کر لیں ذہن میں آپ سے سے نے فرمایا کہ سباتن سات قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے ارش کے سائے تلے جگہ تا فرمایا گا جنہیں کسی قسم کا سائے نہیں ہوگا اس میں ایک شخص مرجنن داعت ہمراتن جسے ایک عورت نے دعوت دی اس عورت کی دو سبات بیان کی ذات منصبن و جمالن وہ منصب والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اس نے گناہ کی دعوت دی فقالا فقالا تو اس نے کہا انی اخواف اللہ میں تو اللہ سے جارتا ہوں آسان کام نہیں ہے انام بہت بہت ہے انام بہت بہت لینج یج وف جائی کی طرف آجائے یج جی یو یہی ہے نا کیا ہونے حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے پھیجنی ہے یہی کرنا ہے نا اس نے حرکت اپنی پیچھے پھیجی زیر زیر پیچھے پھیجی زیر کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا یا میں چینج ہو گیا اور یجی او جا یجی او یجی او تجی او تجی او اجی او نجی او یجی آنی تجی آنی تجی آنی تجی آنی تجی آنی یجی او نا یجی او نا تجی او نا تجی او نا تجی او نا تجی او نا جا یا جیو جی ایک ماہ دور کرنے سے زا یا اور دال جی باب ذرا با یز ریبو زا یادہ یزیدو ہاں جی چینجز کے بعد زا دا یزیدو زا دا یزیدو یزیدو تزیدو ازیدو نزیدو یزیدانی تزیدانی تزیدانی یزیدو نا یزیدنا زیادہ یزیدو زیادہ کرنا عجب یا ہی باب شین سے بھی آتا ہے شین یا حمزہ مادہ وہ یہ دیکھیں میں کوئی نئے مادے آپ سامنے نہیں رکھ رہا ہوں انہی مادوں کو آپ مزارے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں شین یا اور حمزہ باب کونسا ہے سینجز ہاں جی شائیہ کیا بنا تھا شاہ شاہ ہاں جی مزارے میں کیا ہر پیلت کے ساتھ پیچھے بھیجنی ہے زبر ہے پیچھے زبر کے موافق ہر کون ہے آلیف سینجز کر دیں یشاو شاہ یشاو دیکھنا شاہیہ یشیاو آپ کو گھنڈا لگ جائے نا کردان کرنے میں لیکن لیکن شاہ یشاو یشاو تشاو تشاو اشاو نشاو اللہ حمزہ مزارے میں کیا ہٹ رہی ہے صرف ایک آپ کو پیٹل اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو آپ کے لئے گھن کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں کرتا یشاو تشاو تشاو اشاو نشاو یشا آنی تشا آنی تشا آنی تشا آنی یشاو نا یشانا عرفیلہ جواب کر دینا ہے تشاو نا تشانا تشاینا مما تشاو نا تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اِلَّا اَنْ يَشَا اللَّهِ اگر اللہ ہی نہ چاہے یعنی بندہ سوچتے ہیں نا کہ میں یہ چاہوں تو کرلوں گا ارادہ ہے کوشش ہے فائنل اِزن ٹھیک ہے الحمدللہ کلیر ہو گیا جی اجواف واوی اجواف یعی ہمارا مکمل ہو گیا ایک مادہ بس اب فائنل پیکٹس کی طور پر میں دینا چاہتا ہوں اور اجواف کے بارے میں ایک بات آپ کو مزید بتا کے انشاءاللہ ہمارے ایٹرپک ختم ہو جائے گا اور پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ناکس کو شروع کریں جی مادہ میں دے رہا ہوں آپ کو آپ نے اسے مازی اور مزارے بنانے اور پوری گردان کرنی ہے مادہ ہے بہت مشہور مادہ ہے بہت استعمال ہوئے قرآن مجید میں کاف واؤ نون ایسے وہ بابی کا مادہ ہے کاف واؤ نون باب ہے نون نارمل مازی مزارے جی کاف واؤ نون یک وونو کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کنا بہت استعمال ہے نا قرآن مجید میں کانا جی یک وونو کیا بنے گا ہر فیلہ اپنی ہر کے پیچھے پیچھے گا کاف کو اس نے پیش دیا اور پیش کی موافق ہر فاؤ میں چینج ہو گیا یکونو یکونو تکونو تکونو اکونو نکونو یکونانی تکونانی تکونانی یکونو نا یکون تکونو نا تکون تکونی نا کانا یکونو کتنا استعمال ہے قرآن مجید کانا یکونو ہونہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کا جو انگریزی میں to be لفظ ہے نا اب اس to be کی مختلف forms ہیں is rf to be کی ہی forms ہیں was war to be کی ہی forms کانا وہ تھا کانا کے معنی وہ تھا ٹھیک کانا کانا کانو کانت کانت کنہ پوری گردان وہ تھا وہ دو تھے وہ سب تھے گردان کر سکتے ہیں اور یکونو وہ ہوگا مزارے حال اور مستقبل دونہ کے لئے آتا ہے لیکن یکونو جو ہے یہ مستقبل کے لئے آئے گا اب سوال پیدا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حال کے لئے کیا ہے جملہ اس میں ہے حال کے لئے جملہ اس میں ہے کیسے زید زید مریض کیا ترجمہ کرتے ہیں زید بیمار ہے زید بیمار ہے ہے کہ جملہ اس میں ہاں ہے جملہ اس میں ہاں ہاں میں کہنا چاہتا ہوں زید بیمار تھا زید بیمار تھا آج آپ نے تھا پڑھ لیا جب ہم نے جملہ اس میں پڑھا تھا تو سارے جملہ اس میں میں نے ہے کے ساتھ کیے تھے کسی نے سوال نہیں کہا تھا کہ اگر تھا کرنا تو کیا کریں گے ٹھیک ہے تو الحمدللہ آج وہ وقت آگیا کہ زید بیمار تھا تھا کے لئے ہم جملہ اس میں کے شروع میں کانا لگا دیں گے ہے کے لئے جملہ اس میں اور تھا کے لئے جملہ اس میں کے شروع میں لگا دیا کانا جملہ اس میں کے شروع میں کانا لگا تو کانا نے ایک عرابی تبدیلی بھی لانی ہے کانا نے ایک عرابی تبدیلی لانی ہے دیکھئے کیا لاتا تبدیلی جملہ اسمیاں کی جو خبر ہے اس کو یہ حالتیں نصب میں لے جائے گا کانا زیدن مریزن کانا زیدن کانا زیدن مریزن زید بیمار تھا زید بیمار تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب بالکل یہی چیز ہے کانا کی جگہ یکونو لگا دے یکونو زیدن مریزن زید بیمار ہو جائے گا ٹھیک ہے پس ہم کہا پہلا کہ تھنڈا پانی مت پی ہو بیمار ہو جاؤ گے ٹھیک تو دیکھیں کانا اور یکونو کا کتنا فائدہ ہوا کانا آپ کے جملہ اسمیاں کو ماضی میں لے گیا اور یکونو آپ کے جملہ اسمیاں کو مستقبل میں لے گیا کلیر ہو گیا اچھا اب زید بیمار تھا زید بیمار ہو جائے گا اور زید بیمار ہے زیدن مریزن سمپل جملہ اسمیاں جملہ اسمیاں کے کتنے حضر ہوتے ہیں دو مبتدہ خبر زیدن مبتدہ اور مریز خبر جب کانا داخل ہوا تو اب یہ مبتدہ نہیں رہا یہ کانا کا اسم ہو گیا جس طرح انہ کا اسم ہوتا تھا تو یہ کانا کا اسم ہو گیا اور مریزن یہ خبر اب جملہ اسمیاں کی خبر نہیں رہی بلکہ کانا کی خبر بن گئی تو یہاں سے ایک ریزلٹ سامنے آیا ہے کہ کانا کی خبر بھی حالت نصر میں ہوتی ہے کانا کی خبر حالت نصر میں ہوتی ہے تو کانا زیدن مریزن کانا آپ کا فیل زیدن کانا کا اسم اور مریزن کانا کی خبر کانا فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا بن گیا انڈ یہ یہ ٹھیک ہو گیا اب ایک پوائنٹ اور جو بہت اہم پوائنٹ ہے اللہ غفورن کیا تجمع کرتے ہیں اللہ بہت بخشنے والا ہے اللہ غفورن اللہ بہت بخشنے والا ہے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لکھا ہوں ملتا ہے کان اللہ غفورن کان اللہ غفورن تو جہاں تک گرامر کا تعلق ہے تو جو ہم نے پڑھا ہے بلکل اسی طرح کانا کا اسم رفا میں ہے اور کانا کی خبر کانا کا اسم رفا میں ہے اور کانا کی خبر نصب میں ہے ٹھیک ہے گرامیٹیکلی یعنی ارابی تبدیلیاں آپ نے دیکھ لی آپ سوال پیدا ہوتا ہے شبیر صاحب ترجمہ کان اللہ غفورن کان اللہ غفورن کیا درجمہ کریں گے اگر کرتے ہیں کہ اللہ بہت بخشنے والا تھا وہ کر نہیں سکتے ترجمہ آپ کو اس کا یہی لکھا ملتا ہے اللہ بہت بخشنے والا ہے تو جب اللہ بہت بخشنے والا ہے تو وہ تو اللہ غفورن بھی بیان کر رہا تھا سوال پیدا ہوا نا اللہ غفورن کا درجمہ بھی اللہ بہت بخشنے والا ہے تو کان اللہ غفورن اس کا درجمہ بھی اللہ بہت بخشنے والا ہے تو پھر کانا کیا استعمال کیا ضرورت ہے اب اس کو سمجھ لیں اب اس کو سمجھ لیں کچھ آفا کی صداقتیں ہوتی ہیں جو زمانے کی قید سے بے نیاز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ آفا کی صداقتیں ہوتی ہیں جس میں زمانہ نہیں ہوتا اب یہ زبانوں کی پرابلم ہے کہ کسی بھی زبان میں کوئی ایسا فیل نہیں ہے کوئی ایسا فیل نہیں ہے جو تینوں زمانوں کو کبر کرے تھا ہے اور ہوگا کسی زبان میں کوئی فیل نہیں ہے ماضی کے لئے فیل ماضی حال کے لئے فیل حال مستقبل کے لئے فیل مستقبل ایسی ہے نا عرب نے کیا کیا ایک کام کر لیا اس نے تین زمانوں کے لئے دو فیل استعمال کر لیا لیکن تینوں زمانوں کے لئے ایک فیل نہیں ملے گا آپ کو ایسے نا اب زمانوں کی اس پرابلم کی وجہ سے ہر زبان نے ہر زبان نے کوئی ایک فیل اس کام کے لئے مختص کر لیا عربی زبان والوں نے کانا کو اس کام کے لئے مختص کر لیا کہ کانا آپ کی افاقی صداقت کے لئے بھی استعمال ہو تو کان اللہ حفورن کا ترجمہ آپ اس لئے کرتے ہیں اللہ بہت بچنے والا ہے مراد یہ ہے کہ تھا بھی ہے بھی اور ہو گیا بھی اب پتہ کہاں چلے گا یہاں آپ کہہ رہے ہیں جی یہ زید مریض تھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید مریض تھا ہے اور ہوگا یہ افاقی صداقت نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہیں پر وہ تھا کی معنی میں آئے گا اور کہیں پر وہ افاقی صداقت کو شوق کرے گا پھر کانٹیکس بتائے گا کانٹیکس بتائے گا جیسے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی نا کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما تو اللہ نے خوشفبری سنا دی کی یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحِيَا ٹھیک ہے اور فرمایا کہ ہم نے سے پہلے نام ایسا کسی کا نہیں رکھا سوال کیا ربی اَنَّا اَنَّا کہاں سے کیسے یکونوں ہوگا لِغُلَامُن میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا اور آگے الفاظ ہے وَكَانَتْ وَكَانَتْ اِمْرَأَتِ آکِرَن وَكَانَتْ اِمْرَأَتِ آکِرَن کانت وہ تھی اِمْرَأَتِ میری عورت میری بیوی آکرن بانج ٹھیک ہے ترجمہ کیا ملے گا اور میری بیوی تو بانج ہے فیوی ہے بھی اور کہہر بات ہے ایک نقص ہے وَكَانَتْ اِمْرَأَتِ آکِرَن اور میری بیوی تو بانج ہے تو ترجمہ آپ کو جہاں پر ہے نظر آ رہا ہے کانت کی وجہ سے آپ کہیں پریشان نہ ہو جائیں کہ اس کا ترجمہ تھا میں کیوں نہیں ہے ٹھیک تو کانا کا ایک بہت اہم استعمال آپ کے سامنے آ گیا کانا فیل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کر کے فیل ناکے اس کو شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ان باتوں کو سمجھنا آسان کریں سبحانک اللہ و وحمدکا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروں کا وطوبئی بیجو باتوں کو سمجھنا بھی آپ کے ساتھ بھی گیا موسیقی